واسا لاہور نے گاڑیاں دھونے والے سرویس ٹیشنز کو کھلی چھٹی دے دی سرویس ٹیشنز ریسائیکلنگ پلانٹ کی مانیٹرنگ بند ہونے کا بینکشاف سامنے آیا لاہور نیوز کی نشاندی پر صوبائی محتسب نے واسا کی ناہلی کا نوٹیس لے لیا صوبائی محتسب کا واسا کی ناکس کارکردگی پر اظہار برہمی ریسائیکل پلانٹ بند ہونے کا تحریری جواب لیا زین العابدین سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی زین اپڈیٹ کیجئے کا اس حوالے سے جہر میں واسا لاہور کی جانب سے گاڑیاں دھونے والے سرویس ٹیشنز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے اور پانی بچاؤ موہم میں واسا کی جانب سے مبجینا طور پر یہ جو کتاہی ہے وہ بے نگاب ہو چکی ہے کہ واسا کے شوبہ ریونیو اور او ایڈ ایم ڈیریکٹو ریٹس کی جانب سے سرویس ٹیشنز کی پالیسی پر چھپ ساتھ لی گئی واسا انسانیوں کی جانب سے چیکنگ نہ ہونے کے بعد سرویس ٹیشنز ریسائیکل پلانٹ کی مونیٹرنگ بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے لاہور نیوز کی جانب سے اس سے کبل یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا تو لاہور نیوز کی نشاندہی پر اب سبائل موت صاحب کی جانب سے واسا کی اس نہاہلی کا نوٹس لے لیا گیا ہے جبکہ واسا کی جانب سے جو مرافلہ لکھا گیا ہے اس میں مبجنہ طور پر اپنی کتاہی کو چھپانے کے لیے تمام درملبہ جوڈیشل وارٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن پر ڈال دیا گیا ہے جس میں مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جو ریسائیکل پلانٹ سے سرویس ٹیشنز پر جو لگائے جانے تھے ان کی ذمہ داری جوڈیشل وارٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کی ہے تاہم سبائل موت صاحب کی جانب سے واسا کی اس ناکست کارکردگی پر برہمی کا اضبار کیا گیا ہے اور واسا انسامیہ سے سرویس ٹیشنز پر ریسائیکل پلانٹ بند ہونے کا تحریری جواب بھی مانگ لیا گیا ہے جو ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس کے مطابق واسا انسامیہ نے دو ہزار انیس میں دو سو سے زائد سرویس ٹیشنز پر ریسائیکل پلانٹ لگوائے تھے تاکہ جو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے تاہم اب شہر کے نوے فیصد جو سرویس ٹیشنز ہیں ان پر ریسائیکل پلانٹ بند ہو چکے ہیں یہ جوڈیشل وارٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کی حدایت پر یہ ریسائیکل پلانٹ لگوائے گئے تھے تاہم واسا کا شعبہ ریونیو اور شعبہ او اینڈ ایم ان سرویس ٹیشنز کی چیکنگ نہ کر سکا اور ماضی میں مونیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر سرویس ٹیشنز پر جو انسامی ہیں اس نے از خود پلانٹس پند کر دی ہیں اور اس طرح روزانہ یہ جو کین سی پانی ہے جس کو زمین سے نکالا جا رہا ہے اور گاریت ہونے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے دریا برد کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دو ہزار انیس میں جب سرویس ٹیشنز پر یہ ریسائیکل پلانٹ لگائے گئے تو اس کے بعد واسا انسامیہ کے جانب سے کبھی دوبارہ ان سرویس ٹیشنز کو چیک ہی نہیں کیا گیا تو جوڈیشنل کمیشن کے احکامات کے بارکس مونیٹرنگ کے لئے کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے یہ ریسائیکل پلانٹ بند ہو چکے ہیں اور روزانہ جو پانی ہے اس کو دریا برد کیا جا رہا ہے اور انسامیہ کے جانب سے کسی طرح کا کوئی ارشن نہیں لیا جا رہا ٹھیک ہے شکریہ زین آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگا کھا رہے تھے